بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فا فضر کی تو اس سے قبل ہم دو حصے پیش کر چکے ہیں جو کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختملوت فورم کے اوپر موجود ہیں یہ حصہ اول ہے حصہ دو میں اور یہ میں ابھی حصہ سوم ریکارڈ کرنے لگا ہوں تو آخری آڈیو ایک منٹ اکتیس سیکنڈ کی آپ کو سنائی تھی اب دو منٹ اٹھائیس سیکنڈ کی آڈیو سمات کیجئے اور اس کے اندر وہ مرکزی آڈیو بھی موجود ہے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے لہذا یہ ابھی آڈیو سمات کیجئے جناب اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میرا یہ تجزیہ جو ہے عمومی تجزیہ ہے میں اس معاملے میں کسی بھی انسان کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں کرتی نہ میں کرنے کی عادی ہوں ان چیزوں کو الگ رکھ کے دیکھئے اب دیکھیں اب اس معاملے میں آپ اس کے دو پہلو بنتے ہیں جو نیدہ کی آڈیو آتی ہے جو کال ریلیز ہوئی ہے اس میں نیدہ جو ہے نصیر شاہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اچھا اب اس کے دو پہلو بنتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فیک ہو ہو سکتا ہے جس طرح نیدہ نے اپنے اٹویوٹ میں کہا دیا یہ میں نے کوئی چیز جو ہے میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہی تھی کوئی سی بات کو تو اس لیے میں نے یہ جانبوچ کے کیا ہے کچھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس طرح کی آڈیو بنائی یا جو بھی بنی ہے یہ انویسٹیگیشن کوئی کر رہی تھی یا جو بھی معاملات تھے اس کے ایک طرف تو اس کے بیانات ہیں اور دوسری طرف دوسرا بیان یہ بھی ہے ہمیں دونوں طرف رہنا ہوتا ہے سوچتے ہوئے دوسرا بیان یہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو مجرم ہوتا ہے جب بچپن جو ہوتا ہے نا انسان کا بلکہ بچپن سے ہٹ کے اگر کوئی بھی آپ دیکھ لیں گے وکٹم دنیا کا ہر وکٹم جو ہے ایک حد تک وکٹم رہتا ہے جب آپ اس کو پراپرلی وکٹم کو انصاف نہیں دیتے یا پراپر اس کا صدباب نہیں کرتے اس کے مظالم کا تو وہ ایک وقت آتا ہے وہ وکٹم جو ہے وہ ابیوزر بن جاتا ہے اور یہ بہت کامن ہے یہ بہت کامن نفسیات ہے انسان کی کہ انسان ایک حد تک وکٹم رہتا ہے جب تک وہ توقع کرتا ہے معاشرے سے لوگوں سے انصاف کی یا اس کے ساتھ ہمدردی کی جب وہ دیکھتا ہے کہ معاشرہ یا وہ کسی طور ہمدردی نہیں کر رہے بلکہ الٹا اس کو ظلیل کر رہے ہیں تو وہ وکٹم جو ہے وہ ابیوزر بن جاتا ہے وہ پھر اپنا بدلہ خود لینے لگتا ہے اپنا آپ کو خود لے آتا ہے اس میدان میں کہ انصاف تو ملانی اب میں خود بھی کر لوں تو اس میں قصور وار ہم کس کو ٹھہرائیں گے سسٹم کو جو سسٹم کرپٹ ہے یہاں پہ جو مظلوم کا ہمیشہ سے اس کو انصاف ملنا چاہیے جب آپ مظلوم کی دادرسی نہیں کر سکتے ایک طرف کوئی معاشرے میں دادرسی نہیں ہو رہی سسٹم اس کو انصاف نہیں دے رہا تو وکٹم کا تو ابیوزر بننا مست ہے نا پھر اس کو تو ابیوزر بننے سے آپ نہیں روک سکتے نہ ہی اس کو آپ الزام دے سکتے ہیں کسی بات کا تو اب اس میں دونوں صورتیں سامنے ہیں ایک طرف ندا کے بیانات ہیں جو اس کی تردید کر چکے ہیں کل رات ہی اور دوسری طرف جو ہے میں آپ کو اپنا ویو دے رہی ہوں کہ یہ بھی چیز سامنے رکھے کہ دونوں چیزیں یہ کیس جو ہے یہ نارمل کیس نہیں ہے یہ بچپن کا کیس ہے اور مسلسل کیس ہے جو مسلسل عمل گزرا ہے اس کے اوپر تو اس کا ابیوزر بننا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے ان ممکن ہے اور ان چیزوں کو لیکن اس کی وجوہات یہ ہیں سسٹم کی کرپشن سسٹم کا فیلیر فیلیر ہونا اس کے بعد جو وہاں پہ بیٹھے بھیڑیے ہیں ان کا کس طرح اس معاملے کو کیش کروانا اب آپ دیکھیں کہ اسی معاملے میں جب یہ آڈیو ریلیس ہوتی ہے اس کے نیچے کیا لکھا ہوتا ہے کہ نیدہ کا اصل کردار منظر عام پہ آ گیا تو میں پوچھتی ہوں کہ نیدہ کا کردار کیوں منظر عام پہ آیا جو ساتھ بیٹھے ہیں نصیر شاہ اس کا کیوں نہیں آیا وہ کیوں نہیں لکھا کیوں کیونکہ مرد آپ کے لیے خدا کا اوتار ہے مرد ہمیشہ پاک باز ہے مرد جو بھی کر جائے تو وہ آپ کے لیے یہ ہے مائنڈ سیٹ جو میں بتا رہی ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہے اس کی جو ہیڈنگ تھی میں آپ کو سکرین شاٹ دیتی ہوں جب وہ لگی ہے اور کچھ گھنٹوں بعد وہ ریموف کروا دی گئی ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا یہ آڈیو ان کے گلے پڑ جائے گی کیونکہ یہ در حقیقت نیدہ پر باز میں آتی ہے پہلے انہی کے سسٹم کے فیل ہونے کا جو ثبوت ہے جیتا جاگتا کہ آپ نے ہمارے اوپر یہ دراریں جو پڑی ہیں نیدہ کے کیس سے پہلے جو سلسلے چل رہے تھے یہ مہم جو چل رہی ہیں انہوں نے جو سسٹم میں دراریں ڈالی ہیں ان دراروں سے اب یہ غلازت کے جو بھبوکے اڑ اڑ کے باہر آ رہے ہیں بدبوکے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ہمیں آرے لیے مشکل ہوئے ہیں جی دوستو یہ دو آڈیو کے بعد وجیحہ زفر صاحبہ نے یہ جناب ویڈیو پیش کی ہے اب اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ کر لیجئے اور ہمارے اس حصے میں بس یہ آڈیوی ہم پیش کریں گے یہ سات منٹ اٹھالیس سیکنڈ کی یہ آڈیو ہے اس کو آپ سمات کیجئے فَحَجْدَ مَتَابِ جween میں جب کھار بھی ہر آپ نے نہیں 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 میرے دیمی تکر راحت کیوں مجھے دو ہے وہ بتا چالگ ہے ہاں بیجے وہ اطراہت آری ہے کس با اطراہت آری ہے آپ نے یہاں کیا ہے کیا ہے شباہتا ہے میں یہاں کیا ہے کیا ہے میں یہاں کیا ہے آپ نے یہاں کیا ہے آپ کے maintاachsen آپ کو بھی ٹھائی ایتن کیا ہے اسکاری طرح نے وسلم ہے کیا کیونگ 2006 خفص فریں کندفع کیا کندفع اند کے ساتھ اند کے ساتھ کندفع کیا ہے اور کندفع لبتی لاب یا لبتی لاب یا میان کندفع کیا لیکن میں یہ کتاب نہیں لکھا اچھا تب میں نے کچھ لیا کہ وہ آپ کو اپور نہیں ہوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں تو آپ اپور نہیں آرے میں اپورڈ ہو رہا ہوں جا میں کیا کروں میرے اب میں ہوتا اپورڈ ہو رہا ہوں کبھی تو میرے سے کیوں کی ہے میں نے کی ہے نہیں میرے سے پیار کیوں کی ہے اے 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 اہاں ہاں میں بہت تن کرتی ہوں پسم سے میں رو ہوں میں رو رو کے ساڑھی میں ماروں گا آپ بات سنامیں نہیں آپ نے کہل کہ میں جوادار کیا تھا کہ میں اچھی کبھی نہیں ہوتی ہے کس ہوگا تو میں نے کہا کیا ہوتی ہے نہیں نہیں کیوں کہ میں لگ رہا ہے کہ دس ساتھ بار مصیف شاہ کہہ رہا ہوں گا ہاں میں ترکے بار کبھی ہوتی ہے اس سامنے میں کیا ہوگا ہے میں بس میں میں روں گی پر آپ کہیں کہ دعوی کر دیا پسم کیوں؟ دوست ہی محتیاب ٹھیکی تینجزی تنگیشو کنیشو کنید ہمان مرحب سنگیشو کنید تینجی کنید شکای اسی باشی تینجید تینجید رایشنشفتُ بیاریشنشفتُ بیرئیس پیمال تینجید تینجید نید تینجید نید تینجید یہاں یہاں جب کہاں نہیں مجھے پانچ سوائے پیت کے دن تو یہ رج کی ابھی اس وقت جو نہیں رانتا ہو ہوگی وہ کہہ کہ ہاں شروع میں بدا رجل اس سے پیارتا مجھے پیدا مجھے پیدا یہی ہوگا ہے نا نیتا کا انجام میرے پتھوں میں درد ہو نہیں لگا نیتا کا انجام یہی ہوگا نیتا کا انجام یہ نہیں ہوگا نیتا کا انجام نیتا کا انجام من دc メین رہے پانچ سال بعد گل آ رہا نہیں ہوں گا I'm an old man okay He is 69 and you're still having erections, you're not doubt ج Society ин Action ہوں گا. He is old ہاں یہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ فیل ہونا چاہیے کہ کہ میں آپ سے محبت دوں اگر نہیں ہوں سب کہتے ہیں وہ تیر میرے سینے پر خنچر مار دیں اتفا اوہ تو تمہارے ڈالاؤ جانے یہ لے کے بچے میں تو پانجوں کی طرح کہتی ہوں ہم ہم جو میں نے آپ سے پیار تھا ساکھی میرے پاس ہمیں کیا باتا ہم دنیا کے سب سے اگر آپ سے بہت بھی ہے ہم ہم میرے پاس ہوتی تھا تم نہیں میں تمہیں ایک دس پوٹ کے فاصلے سے بیٹھتی ہوتی نہیں جناب تمہارے اندر ہوتا سب کچھ اس وقت میرے سے پیان سکتے ہیں ہاں ہاں میں تمہیں ایک عادت بتا رہا ہوں اس میں تمہیں خلاف ہو لیا ہاں تمہیں وہ دیتے ہیں کہ انس کی صدمانی درجے کیا اسے پیار کرتے ہیں میرے سے نہیں کرتے ہیں نہیں جا نہیں کرتے میرے سے پیار یہ میں نے لکھے ہاں لکھا نہیں کرتے ہیں ہاں لکھا دیتاری جو میں نے لکھے تا دردن آ کے سمکھا میسیج جو میں نے کہا پتہ نہیں اپنے نوٹس میں آ رہی ہے ہاں ہاں کہ یہ اس کو اس کی زندگی میں پیار کی کمی رہی ہے اسی میں اس کو پیار جاؤں پیار اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس کی زندگی میں پیار کی کمی ہے اس لیے دیا جائے دیر میں جیسے میرے لی آنکھے یہ پیار اٹھتا ہے قدرتی طور پر اٹھتا ہے ٹھا Geschلی صفیتھ کرنا اجیسے safestی جیسے اگر آنکھ نہیں اگر آنکھ میں یہ ہے میں آپ کو اپنی چاہ shroud دینا نے اسی باتوں میں checked نہیں مسئلہوں کا اگر میں آپ کو اپنی چاہ오 لاتیں مجھے کا ہوا کہ میں جو کہ کس ساتھ میں اس کی ہے جی دوستو آپ نے یہ آڈیو سمات کر لی ندہ طاہر کی قادیانی مرضی مربی نصیر شاہ کے ساتھ جو کہ ایمٹی اے چینل کا جو کہ قادیانی مرضیوں کا مرکزی چینل ہے اس کا چیر مین ہے تو اس کے ساتھ بھی ندہ کی یہ کالی کوئی جو کہ خود قادیانی مرضی لجنات ہی شیر کر رہی ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں یہ گفتگو ابھی جاری ہے بڑے بڑے اندر کے راز سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں اور قادیانیت پورے طریقے سے ننگی ہو چکی ہے یہ وہی گند ہے جو کہ مرزہ غلام قادیانی نے پھلایا تھا مرزہ غلام قادیانی بھی ان قادیانی مرضی لجنات کو گندہ کیا کرتا تھا اور شب باشی کیا کرتا تھا غیر محرم لڑکیاں اس نے رکھی ہوئی تھی پھر یہی جناب جراسیم کنورٹ ہوئے قادیانی مرضی پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کے اندر جو کہ دلالی کیا کرتا تھا بچوں کی اور اپنے شگردوں کے ساتھ خود بھی گندے کام کرتا تھا اور کرواتا تھا اس کے بھی ثبوت اور پروف سارے ہم نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نورت فورم کے اوپر آپ کو دیئے ہوئے ہیں مزید آگے یہ سلسلہ جاری ہے اور سنتے رہیے یہ پہلے دو اسے سامنے آ چکے ہیں یہ تیسرا اسہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ چوتھے اس کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوتا ہوں دعا گو رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ